اسلام علیکم آج ہم مسالی معلم سبق کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج کا ہمارا سوال ہے سبق کے مطابق دیئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں آئینہ خطرناک تکلیف دل سوزی اور نفع بخش پہلا جملہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے تو یہاں پہ کیا آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے اصل میں ہم یہ سارا جو باتیں ہیں وہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم عمل میں بھی لے کے آئیں ہم جو ہے وہ اس کے لیے سکول کا ایکزیم تو پاس کر لیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پایا نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا سواب سو شہیدوں کے برابر ہے تو ہمیں بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے اگلا جملہ ہے بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو تو بہترین علم کون سا ہے جو نفع وخش ہو یعنی علم حاصل کرنا جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو نفع دے اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے بہت پیاری دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو تو علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں لائے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفع وخش علم حاصل کرنے کی توفیق دے اگلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا ڈیش ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح آئینہ وہی دکھاتا ہے جو آپ ہوتے ہیں تو مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہ تعریف بہت زیادہ کرتا ہے دوسرے مومن کی نہ اس کی برائیاں نکالتا ہے بلکہ جو نہ تجسوس زیادہ کرتا ہے بلکہ جو اس سے نظر آتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے تو ہمیں خود بھی نیکی کرنی چاہیے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی چاہیے خود بھی برائیوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے اگلا جملہ ہے یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن لانتان کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی فوحش کو اور بد کلام ہوتا ہے اور مومن بد زبان نہیں ہو سکتا جو گناہ ہیں وہ زبان سے کرتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو ہم اچھے انسان اچھے مسلمان بن سکتے ہیں تو اصل میں زبان جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بھی ہم زبان سے ہی بولتے ہیں اور جھوٹ کے بارے میں حدیث ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا تو بس ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی خطرناکی سے بچتا ہے اگلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل ڈیش ہوتی اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے سعیدہ آئیشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ جو کچھ اتا فرماتا ہے وہ سختی اور اس کے علاوہ کسی چیز پر اتا نہیں فرماتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنا لہجہ نرم کریں دل سوزی جو دل کے درد کے ساتھ بات کریں احترام سے بات کریں دوسروں سے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں